دنیا بھر میں الگ الگ تاریخوں کو الگ الگ چیزوں سے منصوب کیا جاتا ہے کسی تاریخ کو مدرز دے کسی کو بیٹیوں کا دن یعنی ڈاٹرز ڈے وغیرہ وغیرہ اور آج کی تاریخ کو یعنی یا خبمائی کو کئی ممالک میں مزدوروں سے منصوب کیا جاتا ہے اسے یوم مزدور بھی کہا جاتا ہے اور لیبرز ڈے بھی منایا جاتا ہے اس تاریخ کو ہم یوم مزدور کے طور پر ہر سال کیوں یاد کرتے ہیں اور آج کے دن ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو مزدوروں سے منصوب کیا ہوا ہے دراصل یکم میں 1986 کو امریکی شہر شکاگو میں اپنی حقوق کے لیے جمع ہوئے مزدوروں پر پولیس نے گولی چلائی تھی یہ واقعہ عدالت میں گیا اور اس واقعہ کا مقدمہ 28 جون 1986 کو کرمنل کوٹ میں چلا دفاع میں کسی کو صفائی پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی اٹوارٹنی جنرل نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سماج کو بچانے کے لیے ان مزدوروں کو سزا دی جائے جس پر 19 اگست کو پانچ مزدور اہنماؤں کو سزا موت سنائی گئی پانچ مزدوروں کو موت کی سزا کے علاوہ کئی اور مزدوروں کو بھی سزا سنائی گئی جس میں رن فیبے کو پندرہ سال قید شواب آل فیلڈن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور ایک مزدور لیڈر لنگ نے قید میں خودکشی کر لی گیارہ نومبر 1987 کو مزدور اہنماؤں اینجل، اسپائز، پارسینز اور فیشنز کو پھانسی دے دی گئی ان میں سے صرف دو افراد امریکی شہری تھے باقی انگلینڈ، ائرلینڈ اور جرمنی کے شہری تھے ان رہنماؤں کے جنازے میں چھے لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی 1989 میں پیرس میں انقلاب فرانس کے سدھ سالہ یادگاری تقریب کے موقع پر ریمنڈ لیونگ نے یہ تجویز رکھی تھی کہ 1990 میں شکاگو کے مزدوروں کی برسی کے موقع پر عالمی طور پر احتجاج کیا جائے یوم مزدور یعنی لیبرز دے منانے کے لیے اس تجویز کو باقاعدہ طور پر 1991 میں تسلیم کر لیا گیا اب دنیا بھر میں قانونی طور پر آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کو تسلیم کیا گیا ہے یا کمائی کو دنیا کے کچھ ممالک لیبرز دے کے طور پر مناتے ہیں جن ممالک میں لیبرز دے یا کمائی کو منایا جاتا ہے ان میں ارجنٹائن، بولیویا، برازیل، بہرین، بنگلہ دیسہ میت، کمبوریا اور چین میں لیبرز دے یا کمائی کو منایا جاتا ہے واضح رہے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کسی ایک روز منایا جاتا ہے اسی طرح باہماز میں لیبرز دے کی سات جون کو چھٹی کی جاتی ہے آسٹریلیا، نیدرلینڈ، نیوزیلینڈ اور کینیڈا میں یہ دن ستمبر کے پہلے پیر کو منایا جاتا ہے انگلینڈ میں یوم مائی کی چھٹی ہوتی ہیں لیکن بینک بند نہیں ہوتے اور کمینسٹر ممالک میں یوم مائی کو فوجی پاریڈ کا اتمام کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں مزدوروں کے ساتھ یک جہتے کا اظہار کرتے ہوئے یا کمائی کو یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے مزدوروں کے حقی لڑائی لڑنے والی ٹریڈ یونین اب تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہے سابق مرکزی وزیر دفاع جورج فرنانڈیز اسی ٹریڈ یونین کلچر کی بین تھے آج سرکاری اداروں میں ہر چیز ٹھیکے پر دی جاتی ہیں اور نیجی اداروں میں ٹریڈ یونین کا کوئی کلچر نہیں ہے تاریخ کا یہ ایک اہم دن اب خود تاریخ ہوتا جا رہا ہے